السلام علیکم ناظرین اقرام امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک نئے بلوک کے ساتھ ہم آ چکے ہیں روڑکی میں روڑکی حضرت صحابیر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں یہاں سے کچھ ہی دور ہٹ کر جیسے کہ حضرت صحابیر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار مبارک ہے وہاں سے کچھ ہی دور ہٹ کے بیس منٹ پر ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے جس کا نام ناقصہ ولی کے نام سے مسہور اور معروف ہے تو آج ہم اسی ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں وہ بھی ٹانگے پہ بیٹھ کر تو ہم نے آج آلریڈی یہ ٹانگہ بک کیا ہے چاہے آج جتنا بھی ٹیم لگ جائے جتنا بقت لگ جائے تو ہم نے چھ مزارات اولیہ کی جیارت کرنی ہے وہ بھی ٹانگے کے سفر مطلب ٹانگے پہ بیٹھ کے سفر کریں گے ہر مزارات اولیہ کی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آلریڈی ٹانگہ بک کر چکا ہے اور یہ ٹانگہ بک کرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں ناقصہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے دربار میں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے سرک کچھی بلکل تو یہاں پہ آنا تو آسان ہے لیکن آسان آنے جانے والے کے لیے لیکن جو اگر اوٹو چلانے والا چاہے رکسہ چلانے والا ہے یا کوئی ٹانگہ چلانے والا ہے اس کو تھوڑا سا مسکل کا سامنا پیس کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ سرک یہاں پہ کچھی ہے پکی سرک بنی نہیں ہے لیکن یہاں پہ اوٹو ٹانگہ بغیرہ سب آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے تو اگر آپ اس مزارات اولیہ پہ نہیں آئے ہیں تو آپ کو ٹانگے والے کو صرف یہ کہنا ہے کہ ہمیں ناقصہ ولی کی درگا پر جانا ہے تو وہ آلریڈی آپ کو یہاں چھوڑ دے گا کرایا آپ سے بلکل فی بندے بیس ٹوئنٹی روپیس لے گا ایک بندے کا چاہے وہ ٹانگہ ہو چاہے رکسہ ہو اگر آپ سارے دن کے لئے بک کر لیتے ہیں تو بیچارہ دیکھ لیجئے کہ گرمی بھی بہت ہے اور گرمی میں آسان نہیں ہوتا ہے ٹانگے کی سفر ساباری کرنا اور ٹانگہ چلانا بھی بیچارہ کیونکہ گھورا بھی گرمی میں بہت پریسان ہو جاتا ہے لیکن ہاں تو ہم نے آل لیڈی بندے سے بات کر رکھا ہے پیسے کی بات تو ہم نے نہیں کیے لیکن ہمارے دل کے حساب سے جو ہمیں اچھا لگے گا انسواللہ تو ان کو اتنا کرایا دے دیں گے چھ مجار کی زیارت کرنے کے بعد تو یہ دیکھئے کہ یہ چاروں طرف جنگل ہے بیچ میں یہ مجار ہے اور یہاں کھیتی پتی بھی ہے اور بغل میں جو یہ دیکھ رہے ہیں نا لوگ یہاں پر عقیدت مند یہاں پہ گھر بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جمیل لے لے کے اوریڈی بونڈری گھر رکھا ہے یہ دیکھئے ایٹا بغیرہ بھی گرا ہوا یہاں پہ کیونکہ لوگ گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم آئے تھے تو لیکن یہ گھر بر نہیں بن رہا تھا تو لوگ اب یہاں پہ جمیل لے لے کے گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ والوں کی مجار کے بغل میں گھر بنانا یہ بہت بری بات ہے یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ علیاء کے پروس بننا یہ بھی بہت بری بات ہے یہ بھی قسمت والی بات ہوتی ہے جو کوئی ولی اللہ کے نجدی کا اپنا گھروار بنا لیتا ہے اور قسمت والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے ولی کی اللہ سے جو محبت کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کا پروسی بننا کوئی آسان نہیں ہوتا تو لوگ یہاں پر گھرور بھی بنا رہے ہیں تو اور لیڈی ہم آ چکے ہیں ٹانگا کے ساتھ روکی کے اندر جو حضرت سابیر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار ہے تو یہاں دیکھیں کھیت میں ساگ وغیرہ سب لگا رکھا ہے چاروں طرف جنگل ہے اور جنگل کے بیچوں بیچ میں یہ مجار ہے یہاں کے مجار کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا نام ناکسہ ولی کے نام سے مسور اور معروف ہے تو دیکھ لیجئے اب ہم آ گئے ہیں آلریڈی اور آ گئے ہیں تو اب ہم بلکل اندر کی طرف جائیں گے تو جیارت بھی کریں گے جیارت کرنے کے بعد ہم آپ کو یہاں کی خصوصیت بتانے والے ہیں کہ آپ یہاں پر کیسے آ سکتے یہ تو ہم نے بتا دیا لیکن ہاں اگر کوئی اسیب جدہ جین وغیرہ کسی پر کسی چیز کا سایہ ہو برا سایہ ہو تو یہاں پر ایسے جائرین بھی آتے ہیں اپنے حاضری پیس کرنے کے لیے تو صفہ دینے والا برحق اللہ ہے صفہ اللہ ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے صد کے عام بندے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو ان کے دروار میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ صفہ اتا فرما تو اللہ تعالیٰ صفہ اتا فرماتا ہے تو یہ پہلے ہم بورڈ پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے کیا نام لکھا ہوا ہے حضرت سرکار علی سا چراغ حضرت سرکار بابا سا کاسمیری رحمت اللہ علی درگاہ حضرت بابا ناکسا چیستی سابری قادری رحمت اللہ علی حضرت سرکار سا علی داتار رحمت اللہ علی درگاہ صریف میں آنے والے سبھی مہمان اور جائرین اور سبھی حجرات حاجر والے سے حاجری والے سے گجارس ہے کہ درگاہ کا عدب اور احترام کا خیال رکھے درگاہ صریف میں سورگل نہ مچائے نہ کرے گندگی نہ پھیلائیں درگاہ صریف کے لئے دیواروں پر ٹک کر نہ کرے کوئی بھی جائرین درگاہ سریف کے اندر سورگل نہ کرے ہاں یہ تو بہت واجب ہے یہ بہت ضروری بات ہے کہ لوگ یہاں پر عقیدن من آتو جاتے ہیں مری آرام سے محبت میں لیکن ساپ سفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے تو یہ رکھنا ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے ویسے بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم آذر ہوتے تو یہاں پہ عدب کا خاص خیالات رکھیں تو دیکھیں یہاں پر پیر پہ بندر بغیرہ لٹکا ہوا ہے یہاں پہ یہاں مزار پہ زیادہ تر آپ کو بندر بھی ملے گا بندر بھی ملتا ہاں اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو احتیاط سے موبائل کا استعمال کریں یہ دیکھیں ہم چیپس دینے کی کوسس کر رہے ہیں لیکن یہ بہت اوپر ہے کتنی اوپر میں یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کو ہم کوسس کریں گے چیپس دینے کی تو تعداد میں بہت سارے بندر ہیں تقریباً ہزار دو ہزار بندر یہاں پہ آپ کو ملیں گے پیر پہ نیچے میں ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں بیک کا پرس کا فون کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو کیونکہ اگر آپ کے ہاں سے بیک پرس بغیرہ یا لے کے بھاگ گیا تو یہ سمجھ لیجیے آپ کو ملنے والا نہیں ہے انسان سے تو آپ مانگ لیں گے لیکن بندر سے نہیں مانگ پائیں گے کیونکہ یہ پھر لے کے پیر کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو یہاں پر خاص خیال پرس کا موبائل کا خاص رکھنا ہے خیال ہاں بندروں کا بھی خیال رکھنا ہے اس لیے کہ اگر آپ کھانا پینا بھی لے کے جاتے تو کیلہ بغیرہ کچھ بھی لے جا کے دے دیا کریں کھانے پینے کے لیے کہ یہاں پر کافی تعداد میں بندر بھی ہوتے اور سواب کا بھی کام رکھیں کہ مجار کے اندر نہ جائیں باہر بیٹھ کر دعا کریں جو بھی پریسانی اللہ کی بارگاہ میں رکھیں کہ اللہ تعالی بے سک دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالی اپنی نیک بندے کے صدقے ہی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ دیکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی لوگ بندروں کو کھلانے کی کوشز کر رہے ہیں کھانا بانا دیکھ لیجئے بہت دور ہے لیکن یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بچارہ خالی پیکٹ لے کر بھاگ گیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو یہاں پر آتے ہیں تو آپ کھانا بھی نہیں کی کوشش کیا کریں کہ یہاں پہ بندر بھی بھوکا رہتا ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کھالی چپس کا پیکٹ بیچارہ لے لیا تو چلیے ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو مزار آتے اولیاء کے اندر پھر آپ کو یہاں کے آپ کو جیارت ہم کرواتے ہیں یہ دیکھئے وہاں پر بھی بیٹھا ہوا بندر آرام سے چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں لے کر کے ہو سکتا ہے ہم کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے ہو سکتا ہے ڈڑ لگے اس کو ڈڑ لگتا ہو یہ دیکھیں نجدیک جانے کی کوشش کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کیا کہتا ہے یہ ہوئے 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 یہ دیکھیں بھاگنے لگ گیا بیچارہ ڈڑ لگ گیا اس کو بڑی تیجی کے ساتھ یہ پیر پہ چر جائے گا اوہوہوہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلا گیا اوپر تو ہم جانے والے اندر کی ضرب مزار آتے اولیاء پر تو یہ دیکھیں یہاں پر لوگ اپنے حاضری کے کاغچ بغیرہ نام نم لکھ کر کے بھی رکھتے ہیں یہاں پر لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے ان کی اپنی محبت ہے ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے بعد واقعی جو اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے جو حکم ہے اسی حکم پر عمل کرنے کی ہمیں کوسس کرنی ہے انساءاللہ تبارک و تعالی اولیاء اقرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بڑے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ جتنا عدب بجا لائیں گے اتنا ہی آپ کو سواب بھی ملے گا نیکیاں بھی ملے گی اور فیض بھی ملے گا عدب کا خاص خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ اپنوں سے بروں کا عدب کرنا ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے اپنے ماں باپ کا عدب کرنا لیکن ماں باپ کا عدب کرنا جب اللہ اور اللہ کے ولی کی بارگاہ اللہ علیاء کے بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو عدب کے ساتھ ہمیں حاضر ہونا چاہئے تو یہ دیکھیں کابل لمبے میں مذہرات بنا ہوا ہے حاضرین یہاں پر اپنی حاضری کے لئے بیٹھے ہوئے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نیک بندے کے ساتھ کے دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو ہم جائیں گے اندر یہ دیکھیں کافی پریسان کرتا پریسان نہیں کرتا یہاں پہ بندر حلاقی دیکھیں یہاں پہ ہر طرف چاروں طرف بندری بندر ہے بندری بندر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ پھر وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا وہ آرام سے یہ دیکھیں اب آل ریڈی ہم کیا کریں گے مجارات اولیاء کے اندر جائیں گے اور اندر جانے کے بعد پھر ہم آپ کو جیارت کرائیں گے مجارات اولیاء کی جیسے کہ آپ یہاں آتے ہیں حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں تو آپ یہاں پر بھی آرام سے آ سکتے ہیں یہاں پہ آنے کے لئے ٹانگا اوٹو رکسہ کسی چیز کو کسی کو بھی کہیں گے تو وہ آپ کو آل ریڈیس مجارات کی جیارت کروا دیں گے تو چلیے ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو مجارات اولیاء کے اندر پھر جیارت کرواتے ہیں آپ کو ہندوستان میں پہلے صوفیہ کرام آئے صرف دین کی تبلیغ کے لئے دین و اسلام کا جھنڈا پرچم کو بلند کرنے کے لئے ہندوستان آئے اور آپ کا خاص مقصد رہا دین و اسلام کو کیسے دین اسلام کی تبلیغ کا ہی خاص آپ نے انسانوں کو راستہ بتایا ہے تو دیکھ لیں کہ کافی لمبے اکر میں مزار پھیلا ہوا ہے تو اندر کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر کافی تعلات ہیں حاضرین یہاں پر آتے ہیں بیمار پلیسان دور دور سے ہر قوم کے لوگ یہاں پر آ کر حاضری دیتے ہیں سکھ عیسائی ہندو مسلمان تو خیر ہیں اب اچھا ہنے والے ہوتے ہیں مزارات اولیاء کی یہ ہے جو اللہ اتھا رسول جو کتابوں میں بتایا گیا اس پر ہی حال کرتے ہیں یہ مزارات اولیاء کی حاضرین دینے کے بھی پرسس کرنی چاہیے جتنا زیادہ عدد کریں گے اتنا زیادہ میں اکھیار سے سواب بھی ملے گا اور خیج بھی ملے گی اللہ کی ملی کی اب جارت کیجئے ملتے ہیں پھر نیکس بلوگ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے لائک کیجئے لائک کی جو لائک کیجئے گھر ملتے ہیں لائک کیجئے من شکریہ جلیو کھرکا 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 موسیقی 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 موسیقی